اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں صرفہ ظالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ذکر ناظرین آج جو میں وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں وہ دعا قبولیت ہونے کے بارے میں ہے یہ وظیفہ بہتی پاورفل اور بہتی بہترین وظیفہ ہے اس وظیفے کی ذریعہ آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں کی جائے گی انشاءاللہ تبارک وطالعہ اور آپ کی دعا ایک سے دو گھنٹے کے اندر میں ہی سب کوئی دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک وطالعہ لیکن ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دوا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے ناظرین ہمیں بہت بھائی اور بہت بہن لوگ کمنٹ کر کے بتاتے ہیں کہ سرفاز بھائی میری دعا قبول نہیں ہوتی آپ کو ایسا وزیفہ بتائیں جس سے میری دعا قبول ہو میں نے ایسے ہی بھائیوں اور بہنوں کے لیے یہ وزیفہ لے کر آیا ہے جس سے یہ وزیفہ وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ ان کی کوئی بھی دعا رد نہیں کی جائے گی اللہ ایسے بھائیوں اور ایسے بہنوں کی ہر کوئی دعا قبول فرمائے نیک دعا ناظرین آج جو میں وزیفہ بتانے والا ہوں یہ بہت ہی پاورفل وزیفہ ہے یہ وزیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کسی بوڑھی عورت کو بتایا تھا اور وہ بہت ہی زیادہ اس دوعے سے بہت ہی باورکت بن گئی تھی ناظرین جو وزیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائے وہ وزیفہ میں کتنے پاور ہو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں تو ناظرین اس وزیفے کے ذریعہ آپ کی دعا قبول ہوگی بہت بھائی اور بہت بہن لوگ دعا مانگتے ہیں یعنی وہ ہر چیز کے لیے دعا مانگتے ہیں بہت بھائی اپنے بیجنس کے لیے کاروبار کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ میری کسی طرح کاروبار چلنے لگے اور میرا بیجنس بہت بڑھ جائے لیکن اس کے باوجود بھی ان کی دعا قبول نہیں ہوتی بہت بہنیں اور بہت بھائی ایسے بھی ہیں جو اس کے لیے دعا مانگتے ہیں یا اللہ میرا کرد سے چھٹکارہ ہو جائے یعنی کسی طرح گیپ سے مدد فرما لیکن اس کے باوجود بھی ناظرین وہ کرد میں مبتلا رہتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی تو ناظرین اس وظیفے کے ذریعہ انشاءاللہ تبارک وطالعہ ان کی دعا قبول ہو جائے گی گرز کی یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بھی آپ دعا مانگے مثلاں گھر کی برکت کے لیے ریس کے لیے دولت کے لیے یا آپ کی دعا جو بھی قبولیت نیک رشتہ کے لیے یا اپنی اولادوں کے لیے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس وظیفے کے ذریعہ ہر چیز آپ کو مل جائے گا اللہ تبارک وطالعہ بہت بڑا ہے اس وظیفے کے ذریعہ آپ کو ملے گا یہ وظیفہ آپ کو جس ٹائم وقت ملے جس گھڑی وقت ملے آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی ٹائم مقید نہیں ہے جس وقت آپ کو ٹائم ملے اس وقت کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ جو اس بھی نماز کے بعد کرے وہی ٹھیک رہے گا نماز کے بعد ہی کرا کرے تو ٹھیک رہے لیکن اگر نماز کے بعد نہ کر پا رہے تو کسی بھی وقت ملے آپ کو یہ وظیفہ یہ چھوٹا سا وظیفہ آپ کو پڑھ لینا ہے جب بھی یہ وظیفہ ناظرین آپ پڑھنے جائیں تو آپ شروع میں دروش شریف پڑھ لیا کریں تین مرتبہ دروش شریف پڑھ لیا کریں شروع میں اور آخر میں تین مرتبہ دروش شریف پڑھ لیا کریں جو بھی دروش شریف آپ کو یاد ہو وہ دروش شریف آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی حرض نہیں ہے لیکن ناظرین یہ ہے بہتر یہ ہے کہ آپ درودِ ابراہیمی پڑھیں جو آپ نماز میں پڑھا کرتے ہیں تو تین مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں تین مرتبہ سے زیادہ آپ کی مرضی لیکن کم از کم تین مرتبہ اور اس کے بعد یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ ایک مرتبہ پڑھیں یا دو مرتبہ پڑھیں یا تین مرتبہ پڑھیں یا اس سے زیادہ آپ کی مرضی جب دعا مانگنے کا وقت ہو تب تب آپ کو پڑھ رہا ہے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد آپ پڑھیں ایک مرتبہ آر پڑھ دے رہے ناظرین آپ کو تو ناظرین اس کو آپ جتنی دفعہ چاہیں اتنی دفعہ پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ دروش شریف پڑھ لیں تین مرتبہ تین مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے ہاتھ اس طرح اٹھائے کہ آپ کا ہاتھ پیشانی سے اوپر ہو نگاہ نیچے ہو ٹھیک ہے ناظرین یعنی جہاں پہ سزدہ کرتے ہیں یعنی پیشانی جو ہوتا ہے سزدہ کرنے والی جگہ اس سے اوپر ہاتھ ہو نگاہ نیچے اس کے بعد جس چیز کی حاجت ہے آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے مثلا آپ کے دکانوں مکان میں برکت نہیں ہو رہی ہے تو دکانوں مکان کے لیے برکت کے لیے دعا مانگے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا اس طرح قبول ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور جتنا چاہیں گے جو بھی دعا آپ قبولیت کروانا چاہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس وظیفے سے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی اس دعا سے اس وظیفے سے آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں کرے گا انشاءاللہ تو ناظرین اس وظیفے کو کریں ہاں ناظرین ایک گزارش ہے ہماری سوچ اور اسلامی ذکر یعنی چینل میرے کی سوچ کہ آپ نماز کے پاوند بنیں آپ نماز پڑھیں اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کو نماز کی دعوت دے دعوت کس طرح دے ویڈیو کو شیئر کریں اور انہیں بتائیں نماز کے لیے اگر ایک بھی آپ کے دعوت سے کوئی نمازی بن جا رہا ہے تو آپ بھی اس نیکی میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ تو آئیے اس نیکی میں شامل ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نماز کی دعوت دے آپ خود بھی نماز پڑھیں اور ناظرین ہماری بات آپ کو اچھی لگی ہوگی تو کمنٹ میں آپ بتائیں اور میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دوا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک لائک کریں میں اسی طرح کے ویڈیو لے کر آتا رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ